اسلام علیکم اور بنگالی شہریوں پر مجتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو کہ اصلے کے زور پر ڈکیٹیاں مختلف جو کنسٹرکشنز کمپنی ہوتی تھیں یا گودام ہوتے تھے ان پر وہ کرتے تھے دوستو آج ایک خبر جو آئی ہے اس میں کچھ تین پاکستانی شہری ملوث ہیں تفصیلات کے مطابق ریاد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک ایٹی ایم مشین کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس میں موجود ریال کو حاصل کر سکیں ریاد پولیس کے ترجمان نے مزید واضح کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان ہیں جو کہ کٹر سے ایٹی ایم کی مشین کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے مزید انہوں نے بتایا ہے کہ ملزمان کے خلاف ابتدائی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور مزید تحقیقات کرتے ہوئے ان کے کیس کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا دوستو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر ملکی افراد مختلف جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ملک کے لیے اور دوسرے تمام افراد جو کہ یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں جبکہ ہمارے ملکوں میں موجود ہماری فیملی کن مشکل حالات سے گزرتی ہیں جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے بھائی شوہر یا باپ بیرون ملک کسی جرم میں گرفتار ہو چکے ہیں لہٰذا ہمیں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ کی مدد کا ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اور اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیر کرے گا اور رزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق جو میں نے خبریں آلڈی شیر کر چکا ہوں ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ اس ویڈیوز کو بھی آپ دیکھی گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم